فائلنی دوستو انفنکس نو ٹویلوف آئی انڈین مارکٹ کے اندر لانچ ہو چکا ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر بھی یہ فون بہت جلد آنے والا ہے اور انڈین مارکٹ کے اندر اسمارٹ فون کی جو پرائس رکھی گئی ہے وہ دس ہزار رکھی گئی ہے جو کہ انڈین مارکٹ کے اندر یہ فون اویلیبل ہے کوئی بھی بندہ انڈین مارکٹ کے اندر سے اس فون کو بائک کر سکتا ہے آج ہم بات کریں گے اس فون کے حوالے سے کہ یہ فون آپ کو کتنی ویلی دے رہا ہے یہ فون پاکستانی مارکٹ کے اندر کتنی پرائس کے ساتھ لانچ کیا جائے رہا ہے اور کبھی یہ فون لانچ کیا جائے گا دیکھو میں آج کیسے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہا آج اس فون کے بارے میں میں آپ کو ایک کمپلیٹ گائیڈ کروں گا اور ایک کمپلیٹ ریویو دوں گا جس سے دوستو آپ جان سکتے ہیں کہ ہمیں اتنی پرائس کے اندر اس فون کو بائک کر لینا چاہیے اچھے جلیے سب سے پہلے میں آپ کو اس فون کی پرائس پاکستانی مارکٹ کے اندر بھی بتا دیتا ہوں اب آپ کو پتہ یہ دوستو یہاں پر ایک یا دو دن کے اندر جو ہے وہ پاکستانی مارکٹ کے اندر جو ہے وہ تیس سے پینتیس ڈالر جو ہے وہ پاکستانی مارکٹ کے اندر اور انکریز ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے دو سو پینسٹ پہ جو ہے وہ ڈالر جا چکا ہے اب یہاں پر اس کے حوالے سے اگر پرائس کی ڈسکس کی جائے تو بھئی یہاں پر تیس ہزار پاکستانی مارکٹ کے اندر ابھی بن رہے ہیں لیکن اس حساب سے جس طرح سے سیچویشن چلی ہے ڈالر کی تو اس حساب سے جو ہے وہ یہ فون جو ہے وہ پاکستانی مارکٹ کے اندر پرائس اوپر بھی آ سکتی ہے اور آپ کو یہ زیادہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے مطلب بتانے کا یہ کہ آپ کو چالیس ہزار کے راؤنڈ یہ فون جو ہے وہ ایزیلی دیکھنے کو ملے گا لیکن دیکھتے ہیں کہ اس فون کی سپیسفیکشنز کیا دیکھنے کو ملے کیا فیچرز دیکھنے میں رہے ہیں اور یہ فون جو ہے وہ کب یہ فون لانچ کیا لیا رہا ہے اچھا یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ انفرکس نو ٹویلو جو ہے وہ پاکستانی مارکٹ کے اندر کافی ٹائم پہلے آ چکا تھا لیکن انفرکس نو ٹویلو بھائی تھوڑا سا ٹائم ڈیلے کر چکا ہے اور آج ہم بات کریں گے وہ وقت آ چکا ہے کیونکہ انڈین مارکٹ کے اندر یہ فون ہو چکا ہے اور یہ فون پاکستانی مارکٹ کے اندر بھی بہت ہاں لانچ کیا جائے رہا ہے اچھا بات کریں گے دوسرے اس فون کے فیچرز کے حوالے سے سپیسفیکشنز کے حوالے سے سب سے ملے کہ دسپلی سائز کی بات کر لی جائے وہ آپ کو 6.7 انچیز کی سکرین دیکھنے کو ملتی ہے یار ایک چیز تو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے انفرکس کے سمارٹ فون کے اندر یا ٹیکنو کے سمارٹ فون کے اندر کہ ہمیں وہ سکرین کا سائز کافی بڑا پروائیڈ کرتے ہیں دیکھو میں یہاں پر لیکن دوسرے جو لاسٹ والے پوائنٹ ہوتے ہیں جو چپسٹ ہو گیا پروسیسر ہو گیا ان کے اندر وہ چیزیں ہمیں کمی کر دی جاتی ہے اور ہمارا سمارٹ فون اتنی پاورفل نہیں بن سکتا ہے اور اتنی پاورفل ہمیں جائے وہ پروفارمنس نہیں دے پاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یار سکرین کا سائز ہو گیا یا دوسرے جو لوگ یوزر جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس چیز کو سکرین کا سائز بڑا ہے ڈیزائر کافی سلم ہے مطلب ایک پروفیشنل سے اس کی فون جگی جائے وہ لک بھی دیکھنے کو ملے آپ کو اور کیمرے کے بیک سائٹ پہ آپ کو کافی جائے وہ اچھی لوگ دیکھنے کو ملتی ہے اب یہاں پر دوستو ٹرپل سڈپ کیمرے کے ساتھ یہ فون ہے اب یہاں پر اگر بات کیجئے اس فون کے پینل کے حوالے سے جو کہ کافی اچھی بات ہے حالانکہ بہت کم لوگ جائے وہ پینل کو بھی دیکھتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کو ایمولیڈ پینل دیکھنے کو ملے جو کہ کافی اچھی بات ہے لیکن اگر بات کیجئے دوستو ٹچ سمپلی گریٹ کی حوالے سے وہ آپ کو ایک سو اسی ٹچ ہے اگر بات کریں اس فون کے پینل کے حوالے سے یا ڈسپلی وائز کے حوالے سے تو بھئی یہ فون کلر ہے ڈسپلی وائز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جس کے اندر آپ کا سمارٹ فون بلکل سموذلی چلے گا جس میں آپ کو گیمی کے حوالے سے اگر بات کریں تو سموذ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ فون آپ کو ایک اچھی جو ہے وہ ڈسپلی وائز پینل وائز آپ کو پرفارمس دے پائے گا لیکن اگر بات کیجئے اس فون کی پروفارمس کے باتے سے یہ فون کلر نہیں ہے لیکن اس فون کے اندر آپ کو انڈرائی ٹویلوپ کا oupریٹنگ سسٹم دیا گیا ساتھ میں آپ کو جو چپسر دیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ کو میڈی ٹیک ہیلیو جی ایٹی پائی کا دیکھنے کو ملتا ہے جو اس فون کے ساتھ آپ کو میڈی ٹیک ہیلیو جی نائنٹی نائن کا بھی نہیں دیکھنے مولا جین ایٹی فائیو کا بھی نہیں دیکھنے کو ملا یا آپ کو ایٹی فائیو کا دیکھنے کو ملا جو کافی لو ایر کافی پرانا بھی ہے لیکن اگر بات کریں انفنکس اپنے اب دوہزار تیس کے اندر یہ چپ سر جیوہ یوز کر رہی ہے اب دیکھو بھئی اس کے اندر آپ گیمک اتنی خاص نہیں کر پاؤ گے اس ساتھ اساتھ دوستو اگر پبجیو کر رہا ہے اس طرح کی گیمز کا اپران کرنا چاہو گے مجھے لگتا ہے کہ اس فون کے اندر آپ اچھی گیمک کر پاؤ گے ایک نارمل بھی گیمک آپ نہیں کر پاؤ گے لیکن چھوٹی چھوٹی گیمز آپ کو جو پلی سٹور کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے آپ اس لیے ایزی لی جائے وہ ان کو آپ کھیل سکتے ہیں لیکن بات کیجئے یہاں پر دوستو آپ کو ویریانٹس کے حوالے سے دو ویریانٹس اسپیکٹڈ ہے جو کہ پہلا چار جی پی کے ساتھ چونسو جی پی ہوگی ساتھ میں دوستو آپ کو چھے جی پی کے ساتھ ایک سوٹھائی جی پی دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ میں اس کے ساتھ آپ کو مائکو ایسٹی کر کے سپورٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو پورٹ ہے وہ آپ کو یو ایس پی ٹائپ سی کی دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ میں اگر بات کریں دوستو اس فون کے کیمرے وائس کے حوالے سے تو پھر بیک سائٹ پہ آپ کو جائے وہ ٹپل سٹ اپ کیمرہ دیا جائے گا مین سنسر آپ کو پچاس میکا پکسل کم ہونے والا ہے جو کہ قوالٹی تو آپ کو پتہ یہ کہ میڈی ٹیک ہیلیو جی ایٹی فائیب کا ہے تو اس کے اندر فیفٹی میگا پکسل میٹر کرتا ہے اور اچھے آپ کو قوالٹی جتنا مطلب میگا پکسل دیا جا رہا ہے نا تو اس ساب سے آپ کو رزیلٹ کوالٹی بھی دیکھنے کو ملے گی پچاس میگا پکسل کی دیکھنے کو ملے گی اچھے ٹکنالوجی لگائی گئی ہے فیفٹی میگا پکسل کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ لگائی گئی ہے اب یہاں پر اگر دیکھیں تو میڈی ٹیک ہیلیو جی ایٹی فائیو کا چپسٹ ہو لیکن یہاں پر آپ کو دو سا میگا پکسل یا ایک سو آٹھ میگا پکسل دیئی ہے جائے تو وہاں پر آپ کو قوالٹی بلکل پچاس میگا پکسل کی دیکھنے کو بیلے گی اس کے اندر کوئی قوالٹی امپروڈ نہیں ہوگی کیونکہ آپ پر پروسیسر پر ہے سوٹویر پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو قوالٹی اور ٹکنالوجی پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سمارٹ فون کے اندر رزیلٹ کس طرح کا ہوگا اچھا آپ بات کریں گے دوستو اس فون کی سلفی کے حوالے سے اچھا لاسٹ کیمراز اس کے دیکھ لیتے ہیں جو کہ دو دو میگا پکسل کے آپ کو لاسٹ کیمراز دیکھنے کو ملتے ہیں مین تو آپ کو چاہز میگا پکسل کا ہے لیکن ساتھ میں اگر سلفی کی بات کی جائے وہ آپ کو آٹھ میگا پکسل کی دیکھنے کو ملتی جو کہ تیرہ میگا پکسل کی اسپیکٹر تے کی ویلیو چیز بھی دیکھنے کو ملتی رزیلٹ بھی اچھا دیکھنے کو ملتی قوالٹی بھی اچھی دیکھنے کو ملتی لیکن یہاں پر انفنکس نوٹ ویلوب آئی کے اندر یہ چیز تھوڑی سی کم دیکھنے کو ملی ہے میں کہوں گا باقی دوسری چیزیں میں نے آپ کو اتنا خاص نکال لیکن جپ سر پر بھی مطلب امپروو ہونا چاہیے تھا تو لیکن یہ چیز ہمیں دو چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی کافی کم دیکھنے کو ملی باقی ہر چیز آپ کو اس فون کے اندر بیسٹ دیکھنے کو ملی ہے اچھا ہمارا اگر بات کیجئے دوستو اس فون کے بیٹری کی عبالی سے تو وہ آپ کو پانچ سیزار ایمیج کی بیٹری دیکھنے کو میرے تیتیس وارڈ کی فاسٹ چارجنگ بھی لے گا اچھا اب بات کریں گے دوستو اس فون کی یہاں پر تا لیکن اگر بات کریں لانچ ریٹ کی عبالی سے تو بھئی یہ فون اسپیکٹڈ ہے کہ یہ فون ہمیں جو ہے وہ جنوری میں یہ فون جو ہے وہ اندین مارکٹ کے اندر لانچ کیا گیا اور فروری کے اندر یہ فون پاکستان مارکٹ کے اندر اسپیکٹڈ ہے کہ لانچ کر دیا جائے گا باقی امید کرتا ہوں یار ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کرنا چیل کو سبسکرائب کرنا اور ہاں یہاں پر آپ نے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ اس طرح کی آپ کو اچھے چھ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے یار بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیے گئے آپ سبسکرائب تو کر لیتے لیکن بیل آئیکن کو پریس نہیں کرتے جسے آپ کو آنے والی جو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے تاکہ آپ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ دیکھ سکو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں یار تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں بھی موسیقی